موسیقی کسان ساتھیوں جیسے جیسے سچائی جل کی کمی ہوتی جاری ہے کسان ساتھیوں کا روزان باغوانی کی اور بڑھتا جا رہا ہے اور باغوانی کے لیے سب سے مہتمند چیز ہے باغوانی کی دیکھ بھال آج کا ہمارا ویڈیو بھی شیس ہونے والا ان کے سانساتھیوں کے لیے جنہوں نے باغوانی کے تحت لیسوا ہے آملہ ہے نیمبو ہے یا انہیں کسی پرکار کے پودے لگا رکھے ہیں اور وہ اپنی باغوانی کو سوست اور سمرد رکھنا چاہتے ہیں کسان ساتھیوں یہ اچھی آپ جانتے ہیں کسی بھی پودے کو سوستے وم سمرد روپ سے اور لمبے سمیتک اتبادن والا بنائے رکھنے کی لیے جروری ہے جو اس کا مکھے بھاگ ہے تنہ ویسواست اور سمرد رہے گا تو نشی طور پر آپ کا پودہ امر ہو جائے گا لمبے سمیتک آپ کو اتبادن دے گا پرنتو ہم نے دیکھا ہے کہ ادھیکانزو فلدار پودے ہوتے ہیں ان کے تنے خراب ہو جاتے ہیں اور زلدی ہی آپ کا پودہ اتبادن دینا بند کر دیتا اور نشٹ ہو جاتا ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسی امرد توسدی جس کے نیونتم خرچے سے آپ اپنے پودے کو سو سال تک زیویت رکھ سکتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کی زباگوانی کے پودے ہیں ان کے تنوں سے گوند جیسا چپ چپ پدھارت نکلنے لگ جاتا ہے اور اس چپ چپ پدھارت کے کاران آپ کا جو پودہ ہے اس کا تنہ دیرے دیرے خراب ہونے لگ جاتا ہے تنے سے نکلنے والے اس چپ چپ گوند کی جگہ پر دیرے دیرے کیڑے لگنے آرمب ہو جاتا ہے اور یہ آپ کے پودے کے تنے کو دیرے دیرے ختم کر دیتے ہیں اور جو پودہ آپ کو 20 سال 50 سال تک اتپادن دینے والا ہوتا ہے وہ دیرے دیرے نشٹ ہو جاتا ہے تنے کی سرکسہ کی لئے آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی پکتہ اوستی جس کا اگر آپ سال میں دو بار روپیوں کر لیتے ہیں تو آپ کا پودہ 100 سال تک زیویت رہے گا اس کا تنہ کسی بھی پرکار سے خراب نہیں ہوگا تو آئیے بتا دیتے ہیں آپ کو کونسی چیز لینی ہے کس ماترہ میں لینی ہے اور کس پرکار سے اسے دوا کو بنا کر آپ کو پودے کے تنے پر لگانا ہے جس سے کہ آپ کا پودہ سوست سمرد رہے اور ادھکت پادن دینے والا رہے جانکاری سکارٹ کریں اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل کھیتری تقنیک پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں کسان ساتھی جو بھاگوانی کر رہے ہیں ان کو بھی امیت پون جانکاری مل سکے تو آئیے بتا دیتے ہیں آپ کو بھاگوانی میں آپ کے پودوں کو سوست سمرد رکھنے کی لیے آپ کو کیا ٹریٹمنٹ لینا ہے کسان ساتھیوں سب سے پہلا آپ کی جو کارگر چیز ہے وہ ہے نیلہ توتا آسانی سے پنساری کی دکان پر مل جائے گا اور ویڈینک نام اس کا کوپرسل پیٹ ہے آپ کو کوپرسل پیٹ لینا ہے اور کوپرسل پیٹ کو اچھے سے پیس لینا ہے باریک کر لینا ہے اور کوپرسل پیٹ کے ساتھ آپ کو لینا ہے چونہ جسے آپ کلی بھی کہتے ہیں کیلسی موکسائیڈ ان دونوں سے ہم آپ کو آج ایسی دوہ بنانا بتائیں گے جس کا لیپ اگر آپ اپنے پودوں پر کر دیتے ہیں تو آپ کے پودوں میں کیڑے وغیرہ لگنے کی سمبھاؤنا 0% ہو جائے گی سب سے پہلا کام رہے گا اپنا جو آپ کا چونہ ہے کیلسی موکسائیڈ ہے اس کو پانی میں ڈالیں گے پانی میں ڈالنے کے دوران اس مکس سے پیٹ کریا کرے گا اور دیرے دیرے جو اس کا کیلسیم ہے وہ پانی میں گھلنے لگ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اپنے چونے کو پانی میں ڈالنا ہے اور چونہ جو آپ کا ہے دیرے دیرے پانی کے ساتھ کریا کرے گا آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے لگ بگ 3 سے 4 کیلو جو چونہ ہے آپ کی پانی میں ڈال دیا ہے وہ دیرے دیرے آئے گل بلے اٹھ رہے ہیں گرم ہو رہا ہے آپ اس کو ڈن ڈالے کر ہلالے تاکہ نیچے جو چونہ آپ کا ڈالا ہے وہ دیرے دیرے پانی سے کریا کر کے پیگل جائے ابھی ہمارا جو چونہ تھا پرانہ تھا اس لئے اس میں زیادہ اس مکسے پی پر کریا نہیں ہوئی ہے چونے کو پانی میں ڈالنے کے بعد آپ کا کام رہے گا آپ کے کوپر سلفیٹ کو جیسی اس مکسے پی پر کریا ہو رہی ہے اس میں ڈالنے کا اس مکسے پی کریا کے دوران اگر آپ کوپر سلفیٹ کو ڈالیں گے تو آپ کا مشرن ہے اچھے سے تیار ہو جائے گا آپ ایک کلو چونے کے پتر کے ساتھ میں لگ بگ 100 گرام کے آس پاس کوپر سلفیٹ لے اور اس کو باریک بیس کے اس میں مشرن کر لے آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے جو چونہ تھا اس میں لگ بگ 3 سے 4 کلو چونے میں 300-400 گرام کوپر سلفیٹ ایڈ کر دیا ہے اور اس پرکار سے آپ کو ہلا لینا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ کا جو چونے اور کوپر سلفیٹ کا گھول ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور آپ کا جو مشرن ہے لگ بگ تیار ہونے کو ہے اگر یہ گاڑا رہے تو آپ اس میں آپ شکتہ نسار اور بھی پانی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کا چونہ اور کوپر سلفیٹ گھول کے تیار ہے اب آپ سب سے پہلا کام کریں گے آپ کو اس چونے اور کوپر سلفیٹ کے گھول کو چھاننا ہے کیونکہ چھانے بھی نا یہ ہے ڈنگ سے آپ کے تنے پر چپکنے والا نہیں ہے تو آپ باریک کوئی بھی پتلا کپڑا لے اور اس کو کسی بھی برطن کے اوپر لگا کر اس پرکار سے باریک کپڑے سے چھان لے آپ کا جو بچا ہوا چونہ ہے جو ڈنگ سے نہیں گھول پایا ہے اس میں آپ چاہے تو پانی اور ایڈ کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ دیری دیری گھول کے آگے کے لیے مشرن آپ کا تیار ہوتا رہے آپ کے چونے اور کوپر سلفیٹ کا جو گھول ہے لگتا ہے زیادہ گھاڑا ہو رہا ہے تو آپ اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے ایک بار کپڑے سے چھان لے کیونکہ چھاننے سے فائدہ یہ ہے وہ نہیں والا ہے کہ آپ جو تنے کی اوپر لیپ کریں گے وہ اچھے سے ہو جائے گا اس طریقے سے آپ کو سب سے پہلا کام ہے چونے کی گھول کو چھاننا چھان ساتھیوں آپ کا چونے اور نیلیت ہوتے کا جو مشرن ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور آپ اسے ہلکیل کے جو آپ کے پودے ہیں ان کے تنے پر لیپ کر دینا ہے دو تین بار آپ اچھے سے اس پر لیپ کر دے آپ کا جو چونے کا اور کوپر سلفیٹ کا جو مشرن ہے اس کا پانی تنے کی جو چھال ہے اس کو ایک بار گیلہ کر دے تو اور بھی بہتر رہے گا اور اس پرکار سے آپ اس کی جو مکھے ساکھائیں ہیں جہاں تک آپ پہنچ پا رہے ہیں وہاں تک اگر اس کا مشرن لگاتے ہیں لیپ کرتے ہیں تو اور بھی بہتر رہے گا اس مشرن کے لیپ سے آپ کا جو بودہ ہے چاہے وہ آملے کا ہو آم کا ہو کیروندے کا ہو نیمبو کا ہو امرود کا ہو یا کسی بھی باگوانی پودے کے تنے کو آپ اس پر لیپ کر سکتے ہیں یہ ہے آپ کا جو چونہ ہے وہ پودے میں کیلسیم کی پور تکرے گا آپ کی جو برانچے ہیں یا تنہ ہے ٹوٹنے کرنے کا ڈر نہیں رہے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو کوپر سلپیٹ ہے اس میں لگنے والے سبھی پرکار کی کیڑوں سے اس کی سرکسہ کرے گا اس سمبند میں اگر آپ کسی بھی پرکار کی جانکاری لینا چاہ رہے ہیں تو کمنٹ کے مادیم سے ہمیں لکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے بنانے سے سمبندیتے ہیں کوئی جانکاری لینا چاہ رہے ہیں اسکرپسن بوکس میں دیئے کونٹک نمبر پر بھی سمپر کر کے اس سمبند میں جانکاری لے سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملیں گے کھیتی بڑی ایموم باگوانی سے سمبندیتے ہیں کوئی نئی ایموم روچک جانکاری لے کر جو آپ کی کھیتی ایموم باگوانی کو کم خرچے میں ادھی گتوا دنبالا بنائے گی تب تک کیلئے سبھی کسانساتھیوں کو رام رام جے ہن جے بھارت